دو کلومیٹر دا ٹکڑا ہے جیرہ بالکل جتا موٹر سینکل نہ چل سکتا ہے لیکن اتھاں وہیت فیملی دا مکان ڈھے گیا ہی جی باہر صاحب اس صورتحال کے بارے میں جرہ بتائیے کچھ یہاں پوری نوعیت کیا چل رہی ہے اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوبی پنجاب سرائکی وصیب کا جو پورا ڈیرہ غازی خان ڈویان ہے اس کے دو ازلا زیلہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تانسا اور اس کے جو قریبی موازیات ہیں اور ادھر زیلہ راجن پور پورا تحصیل جامپور تحصیل راجن پور اور تحصیل رجحان کی جو صورتحال ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے چار سو کلومیٹر کی پوری پٹی ہے جو اس وقت شدید سہلابی ریلوں کی زد میں ہے مسلسل دو ہفتے ہو گئے ہیں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور تانسا سائیڈ پہ جو امواد ہوئی ہیں وہ بھی میڈیا نے سب کے سامنے آیا کی ہیں اس کنڈیشن کے اندر جو مغربی پٹی ہے پوہ سلیمان کی اس کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس کا زمینی رابطہ بھی ممکن نہیں ہے زمینی رابطہ گزشتہ ڈیڑھ ہفتے سے منکتے ہیں ابھی تک وہاں کسی ضرورت اس چیز کی تھی کہ وہاں ہیلیکوپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جاتا اور لوگوں تک خوراک بھی پہنچائی جاتی اب وہاں پہ بجلی نہیں ہے اب وہاں پہ ذرائع عامد و رفت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہنچا جا سکے ریسکیو کی بورٹس کے ذریعے جہاں جہاں تک رضاکاروں کی چاہے وہ ریسکیو کے تھے الخدمت فانڈیشن کے تھے یا دیگر جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی جہاں تک رسائی ممکن ہو سکی تھی وہ پہنچے ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ڈیڑھ ہفتوں سے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کوئی ہیلیکوپٹر آپریشن بھی نہیں کیا گیا تاکہ ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے ان لوگوں کو نکال کے محفوظ مقامات پہ منتقل کیا جا سکے سردار اختر اثن خان گرچانی صاحب کا جو علاقہ ہے وہ بھی لالگڑ اور دروار امیر حمدہ سلطان سے جنوب کی سائٹ پہ جو چٹول بمبلی اور پھر مغرب کی طرف آ جائے یہ لونٹی سائدان ہارند ٹی بی لونڈان مرد رندان یہ تمام علاقے جو ہیں ان کا زمینی رابطہ جو ہے وہ ابھی تک منکتے ہیں اس صورتحال کے اندر چاہیے تھا کہ فیضائی اپریشن کیا جاتا اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا لوگ شاید پیا اپنا سیلاب سے اور پانی سے تو بچ جائیں لیکن اس صورتحال کے اندر وہ بھوک سے مر جائیں گے سوچل میڈیا پہ دوست بتا رہے تھے وہاں پہ کہ دکانوں کے اوپر جو سامان ہے وہ ختم ہو گیا ہے چٹول کے اندر صدار اختر احسن خان گرچانی کے مطابق کہ وہاں پہ جو آخری دکان تھی اس کے اوپر بیس بسکٹ پڑے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے لے لئے تھے اب صورتحال یہ ہے اب راستے بالکل نہیں ہیں اور جنوب سائٹ جو ہے جنوب سائٹ کی طرف اگر آپ چلے جائیں نوہ شہر پٹ والی اور اس طرف کے علاقوں میں تو وہاں پہ بھی جو راستے ہیں وہ نہیں ہیں لوگوں کے لئے پہنچنا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں سامان لے کے واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ جب راستے نہیں ہوں گے تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا بہت بہت ساتھا یہ کچھی کنال ہے یہ کچھی کنال ہے اور یہ جو کچھی کنال تھا یہ داجل سائٹ کے ساتھ بلکل فل ہو گیا تھا